السلام علیکم کیا حال ہیں ہوب سب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں شکر الحمدللہ اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہیں تو جناب ویٹ نہیں کرتے ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے ہم ویڈیو کو شورٹ رکھیں گے زیادہ لمبی باتیں نہیں کریں گے تو پوائنٹ پہ آتے ہیں ہم بنا رہے ہیں آج یہ زبردست قسم کی چکن تکہ بریانی اور سٹیپ پائز اس کے سارے انگریڈنٹس آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل ج رہیں گے تو سب سے پہلے میں ایک یہ اس کا ایک پیسٹ بنا رہی ہوں ایک میری نیشن بنا رہی ہوں ریڈی کر رہی ہوں اس کے لیے میں نے لیسن ادرک کا پیسٹ لیا اس میں میں نے ایک پورا بڑا لیمونہ چوڑا اس میں میں نے فوڈ کلر ریڈ اور یلو دونوں ایڈ کیے اور اس میں میں نے سالٹ ایڈ کیا اور اس میں میں نے کیا ایڈ کیا تکہ مسالہ ٹھیک ہے نیشنل تکہ مسالہ شان تکہ مسالہ کوئی بھی آپ بازار کا تکہ مسالہ لے سکتے ہیں اور ان سب چیزوں کو م یہ میں نے کی ہے یہ میں ڈسکرپشن میں ہر سٹیپ کو اس کی انگریڈینٹس کے ساتھ منشن کر دوں گی آپ ڈسکرپشن باکس میں چیک کر لیں تاکہ آپ کو تسلیرے تو یہاں پر اس طرح سے یہ تکا پیسیز ہیں تکا کٹ ہے یہ چکن پیسیز تو ان کو میں لمبے لمبے ڈیپ کٹ لگا رہی ہوں بون تک یہ کیوں کہ اس کے اندر اچھے طریقے سے مسالہ جو ہے وہ اس کے اندر ایبزورب ہو جائے رچ بس جائے اور اچھا سا ایک تیسٹ اور اس کا ایک ٹیکسچر ہونا چاہیے اچھا سا کلر ہونا چاہیے زبردست قسم کا فوڈ کلر اسی لیے اس میں یوز کیا اور دو قسم کا یوز کیا ریڈ اور ییلو ٹھیک ہے ییلو کم کیا تھا ریڈ زیادہ کیا تھا تاکہ زیادہ ریڈ آئے اور ییلو کا ٹیکسچر جو ہے جو حلدی کا ہوتا ہے ییلو فوڈ کلر کا وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا تو کوئی متبادل ہو ہی نہیں سکتا اس کا جتنا بہترین کلر ہوتا ہے اور کتنی خوبصورتی ہوتی ہے ییلو فوڈ کلر کی یا پھر حلدی کے کلر کی تو ویسی تو کوئی کسی بھی کھانے کی جو لک ہے نا وہ حلدی یا ییلو فوڈ کلر ریسیپی کے کارڈنگ کچھ بھی جو بھی چیز یوز کی جاتی ہے سو جی میں اس کو اچھا سی میرینیٹ کر کے چھوڑ دیا میں نے اس کو ون اور کے لیے ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کیا تھا اور اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ میں نے ایک اور اس کا جو ہے مکسچر یہ ریڈی کیا جو ہم نے جب کو کرنا ہے مسالہ ریڈی کرنا ہے اس کے لیے آدھا کب اس میں میں نے دہی کا لے لیا اس میں میں نے ایک بھر کر لال مرچ پاودر لے لیا اور یہ چلی فلیکس جو ہے کرش لال مرچ ہوتی ہے وہ لے لی اور اس میں میں اب لے رہی ہوں بلیک پیپر اور اس میں میں نے نمک بھی ایڈ کیا ٹھیک ہے یہ تقریباً میں نے اس میں چار سپائسز ایڈ کی ہیں اور اس کے بعد میں اس کو مکس کر دوں گی دہی کے اندر میں نے فور سپائسیز جو ہیں وہ کوئنٹیٹی وائز میں نے جس طرح بھی کی ہیں وہ ڈسکریپشن میں آپ کو مل جائیں گے اس طرح سے آپ نے بیٹر کی مدد سے اچھا سا ایک پیسٹ بنا لینا ہے دہی کا اور یہاں پر ہم نے تقریباً ایک کپ گرم کر لیا ہے کوکنگ آئل کا ٹھیک ہے گھی بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو ٹیسٹ ریجسٹیوی چیز کا پسند ہے جس میں بھی آپ کو ڈشیز ریسپیز اچھی لگتی ہے تو اس میں ٹو ٹیبل سپون یہاں پر تھا لیسن ادرک کا پیسٹ بلکل سمود پیسٹ تھا بلینڈیڈ تھا ٹھیک ہے چاپ نہیں تھا اور اس میں میں نے کیا کیا کہ اس کو تھوڑا سا میں نے سیزل کیا اور اس کو زیادہ وہ نہیں کوئی کوکنی کرنا زیادہ فرائی نہیں کرنا گولڈن نہیں کرنا لیسن ادرک کے پیسٹ کو آپ نے جسٹ اس کو سیزل کرنا ہے سیزل کرتی ہی ساتھ میں آپ نے اس میں چکن کا جو پیسٹ ہیں یہ ایڈ کر دی نہیں ہے اس طرح سے ون اور کی میرینیشن کے بعد بہت زبردست قسم کے ان کے اندر مسالے کی ساری خوشبو سارا فلیور ہو جائے گا تو میرے پاس پانچ پیسٹ تھے لیکن میں نے ابھی ہاں پر میرے پاس برتن چھوٹا تھا ویسے اس کیلئے جو بیسٹ ہے نا برتن کو جو چپٹا پیندے کا برتن ہوتا ہے نا چپٹا پیندہ یعنی سیدھا بلکل چوڑا فتیلے کی ٹائپ کا اور صحیح بڑے سائز کا ہونا چاہیے اگر آپ کو جیسے کہ میرے پاس پانچ دکھا پیسٹ تھے اور چھ خاصے بڑے بڑے سائز کے تھے لائک اس طرح سے آپ کو ایک بڑا چپٹا سا جو پین وغیرہ کچھ بھی ہو چاہیے سو میرے پاس نہیں تھا لیکن میں نے گزارہ کیا اس وقت میں نے پہلے تین ایڈ کیے اور یہ تین جو تھے ان کو میں نے بس ہلکا سا میک آور دیا زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا گلانا نہیں ہے کیونکہ ہم نے ان کو بعد میں مسالے میں ان کو کک بھی کرنا ہے تو یہ گل بہت زیادہ جائیں گے اور آپ کو پتہ یہ چکن کا وہ پیس ہے جو بہت جلدی گل جاتا ہے سو اب تین جو ہو تھے وہ ہو چکے تھے تقریبا تقریبا گورلن براؤن ان کا ہو گیا تھا کافی اچھا سا کلر اور اس کے بعد یہ دو پیسز رہ گئے تھے تو اس کو میں نے اس میں ڈال دیا اور ساتھ ہی دوسری سائیڈ آتے ہیں دوسری سائیڈ میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے پانی چڑھا دیا ہوا تھا جو چاول بوائل کرنے ہیں مجھے بریانی کے لیے اچھا تو اس میں کیا کیا ہے ایک میں نے تیز پات لیا ایک بادیان کا پھول لیا بادیان کا پھول بہت ضروری ہے اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے کوئی بھی چاول بوائل کرنے کے لیے بریانی یا زردہ یا متنجن جو بھی آپ نے بنانا ہوتا ہے اس کے چاول بوائل کرنے کے لیے آپ اس میں اگر بادیان کا پھول ڈالتے ہیں تو بہت زبردست بنتا ہے تو اس کے علاوہ میں نے اس میں تھوڑے سے دو چار لونگ دو چار سابت کالی میچے ڈالی تھی ایک موٹی کالی الائچی ڈالی تھی اور اس کے علاوہ ایک میں نے دارچینی کا ٹکڑا دو انچ کا ڈالا تھا تو میں نے کوئی بوائل کر لیا اس میں میں چاول وغیرہ ایڈ کر چکی ہوں سو وہ اتنی مشکل چیز نہیں ہے آتے ہیں اس ریسیپی کی طرف جو مین چیز ہے جو مسالہ ہے ٹھیک ہے سو یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز تھے وہ اسی سیم آئل میں جس میں ہم نے چکن کو فرائی کیا تھا اسی آئل میں اس کو سیپرٹ برتن میں لینا ہے کیونکہ اس کے نیچے جو تھا وہ لیسن کا پیسٹ وغیرہ وہ لگ جاتا ہے دارک ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے جو ریسیپی کا جو کلر اور اس کا ٹیسٹ وہ چینج کر دے گا اس کا فلیور چینج کر دے گا تو آپ بہتر ہوگا کہ آپ ایک دوسرا صاف برتن لیں صاف سا پتیلہ لیں اس میں وہ آئل آئل جو تھا وہ میں نے اس کو ایڈ کر دیا اس میں میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز جو تھے ان کو میڈیم براؤن ہونے تک میں نے ان کو پکایا اس کے بعد میں نے اس میں دو ہی میڈیم سائز کے ٹیماٹر ایڈ کیے تھے اور ساتھ میں میں نے پانچ ہری میچیں چاپ کی ہوئی وہ ایڈ کر دی تھی اور اب ان کو اچھے سے میں نے پکا لیا کافی سارا پکا لیا تقریبا میں نے ایٹی پرشنٹ تک ٹیماٹر اور ہری میچوں کو اور پیازوں کو پکایا اس کے بعد جو میں نے دہی کا ایک پیسٹ بنا کر رکھا ہوا تھا جس میں مسائلے ایڈ تھے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ایڈ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے آلو بخارہ جو سکا آلو بخارہ ہوتا ہے وہ میں نے چار پانچ دانے اس کے ایڈ کر دی اور اب میں اس کو آرام سے اس کو دم دے دوں گی اور پکاؤں گی اچھا سا ہے اس کو جب بنائی ہو جائے گی جب ٹیماٹر اور پیاز کافی حد تک مکس اپ ہو چکے ہوں گے دہی اپنا پانی ریلیز کر دے گا اور وہ پانی خوشک ہو جائے گا پانی سارا ٹیماٹروں کا اور جتنا بھی ہے وہ سب خوشک ہو جائے گا دہی کا اچھا یہاں پر میرا دل چاہا حالانکہ ضرورت نہیں تھی لیکن میرا دل چاہا یہاں پر تھوڑا سا بریانی مسالہ جو ہوتا ہے بازار کا بنائی مسالہ ٹھیک ہے ہوم میڈ نہیں ہے یہ بناوں گی کبھی وہ بھی انشاءاللہ تو وہ بھی آپ لوگوں سے میں اس کی ریسی بھی ضرور شیئر کروں گی تو یہاں پر میں نے وہ تھوڑا سا بریانی مسالہ ایڈ کیا میرا دل چاہا اور ہاں میں نے پھر تھوڑا سی ایک ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ایڈ کر دی تھی اور کیونکہ مجھے تھوڑا سی ہاں پر میرچے کم لگ رہی تھی ہاں بریانی کیونکہ تھوڑا سی سپائسی اچھی لگتی ہے اور پلاو تھوڑا سا پھیکا اچھا لگتا ہے تو میں نے کہا تھوڑا سی بلیک پیپر ہو جانی چاہیے تو اب جب سارا مسالہ اچھے طریقے سے ہو گیا اچھے طریقے سے بنائی ہو گئی تو یہاں پر میں نے سارے کے سارے جو فرائی کیا ہوئے چکن دکا پیسز تھے ان کو اس کے اندر ایڈ کر دیا وہ ایڈ کرنے کے بعد میں نے ایک تھوڑا سا پانی آپ کہہ سکتے ہیں ہاف چھوٹا کپ جو ہوتا ہے چھوٹا کپ یا آپ کہہ سکتے ہیں چار سے پانچ ٹیبل سپون کا پانی تھا وہ میں نے اس کو سائیڈوں پر پھلا کے ایڈ کر دیا تاکہ مسالہ بھی نیچے نہ لگے اور تھوڑا سا چکن بھی ٹینڈر ہو جائے ٹینڈر کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے ہم نے پہلے اس کو فرائی ضرور کیا تھا اس میں تھوڑا بہت ٹینڈر ہوا تھا تھوڑا بہت گلہ تھا لیکن اس کو مزید ٹینڈر کرنا ہے پراپر اس کو کوک کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے وہ اس طریقے سے کرنا ہے سو ابھی دوسرے پین میں میں نے کیا کیا کہ وہاں پر ایک چاولوں کی لیئر لگائی ہے پانچ میرے پاس چکن پیسز تھے تو میں نے ان میں سے چار اس کے اوپر رکھ دیئے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر میں نے ہرا دھنیا اور پودینہ اور یہ لیمو کے کتلے کٹے ہوئے تھے یہ میں نے اس کے اوپر سارے پھیلا دیے گارنش کر دیے اور ابھی پھر میں تھوڑے سے اس کے اوپر سادے چاول جو میں نے وائل کیا ہوئے بریانی کے تھوڑے سے وہ پھیلاوں گی سارے نہیں پھیلاوں گی یہ جتنے ہیں اتنے نہیں تھوڑے سے پھیلاوں گی پھر ان کے اوپر جو بقایا مسالہ ہے جو گریوی سی تھوڑی سی جو سالن سا پڑا ہوئے میرے پاس بریانی مسالے کا ریڈی ہوا ہوا وہ میں اس کے اوپر سارا ڈال دوں گی ایک چکن تکہ کا جو پیس ہے وہ میں نے سائٹ پر رکھا ہوئے فور میں نے یہاں پر ڈال دیئے اب یہاں پر میں نے یہ ساری گریوی جو ہے یہ مسالہ یہ سارا میں نے ڈال دیا جو سارا مسالہ ہے اس کے اندر تو اس کو بھی تھوڑا سا پھلانا ہے تھوڑا سا اس کو ہلکا سا سپیٹ کر کے باقی کے چاوال اس کے اوپر ڈال کر اور یہ دیکھ لے جیسے آپ آرام سے یہ کافی دیر کے پڑے ہوئے تھے تو اس لیے تھوڑے سے جم گے گھٹلے بن گئے تو آرام سے ان کو تھوڑا جا سکتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے تو اس کے بعد میں نے اس کے اوپر یہ جو ایک چکن دکا میں نے نکال کے ایک بھی سائٹ پر رکھا ہوا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیا اور یہ اس کے اوپر باقی کا بچا ہوا لیمو دھنیا اور پودینہ ٹھیک ہے میں ہارا پودینہ کہنے والی تھی پودینہ تو ہارا ہی ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں تو یہ سب میں نے اس کے اوپر ڈال دیا اور اس کے بعد یلو فوڈ کلر آپ لیکوڈ بھی رہ سکتے ہیں اور آپ پاودر والے کو بھی لیکوڈ بنا سکتے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تو وہ لیکوڈ بن جائے گا اتنی بڑی کوئی بات تو نہیں ہے سو اچھا اس کیے میں نے اس کے اوپر پھلا دیا اس کو پھلانے کے بعد اچھا سا کر کے پیارا سا کر کے لک بنا کے خوبصورت سی حسین سی جیسے ہی خود کو میک اپ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کو دم دے دیا اور یہ تقریبا میرا بارہ سے تیرہ منٹ کا دم تھا یا پندرہ منٹ بھی کہہ سکتے ہیں زیادہ فرق نہیں پڑے گا ہلکی آج میں نے دو منٹ کے لیے جلائی تھی اس کے بعد میں نے بند کر دیا تو یہ ری بریانے کی شاندار کسن کی لک ضرور بنائے گا ٹرائی کیجئے گا دعائیں دیں گے آپ لوگ مجھے کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ ریسی بھی بتائی تھی اور بہت زبردست ہے آپ اس میں تھوڑا سا سموک کے لیے فائل پر وہ چار کول رکھ کر وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے تھوڑا سا ٹیسٹ چینج ہو جائے گا میں نے بھی کبھی وہ کر کے دیکھا تھا امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو یہ ریسی بھی پسند آئی ہوگی آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوگی ضرور آپ سیکھا ہوگا آپ نے اس سے کچھ اور کچھ کیا یہی بریانی تکہ بریانی سیکھی ہوگی ضرور بنائیے گا کھر والوں کے لیے ہزبنڈ کے لیے بچوں کے لیے فیملی کے لیے مہمانوں کے لیے تو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں اور چینل پر نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور دعا میں ڈھیروں 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 یاد رکھئے گا اور مجھے اجازت دیں اجازت اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ